آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اردو سیکھو ایسے اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ کی پسند اور آپ کے انتخاب کا ہم خیر مقدم کرتے ہیں پیارے ویورس اگر آپ کا نام فررخ ہے یا آپ کے کسی جاننے والے کا نام فررخ ہے تو اس ویڈیو میں فررخ نام سے جڑے ان سب سوالوں کا جواب دیا گیا ہے فررخ کس زبان کا لفظ ہے یا فررخ کس بھاشا کا شبد ہے فررخ کے معنی کیا ہے فررخ نام کا مطلب اور ارث کیا ہوتا ہے فررخ میں کتنے حروف ہیں اور کون کون سا حرف ہے فررخ انگلش میں کیسے لکھتے ہیں فررخ ہنڈی میں کیسے لکھا جاتا ہے فررخ اردو میں کیسے لکھا جائے گا فررخ اردو میں لکھنے کا طریقہ کیا ہے ان سب سوالوں کے جواب سے آپ کے علم اور جانکاری میں اضافہ ہونے والا ہیں تو اتنی دلچسپ اور جانکاری سے فل ویڈیو کے لیے آپ کی طرف سے ایک لائپ تو ملنا ہی چاہیے پیارے ویورس اگر آپ ہماری ویڈیو پہلی مرتبہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے فررخ فارسی زبان کا لفظ ہے فررخ کے معنی اور فررخ نام کا مطلب ہے مبارک اقبال مند خوبصورت اچھی شکل والا فررخ میں چار حروف ہیں فے ڈبل رے خے یہ انگلیش میں فررخ لکھا ہوا ہے یہ ہندی میں فررخ لکھا ہوا ہے فررخ اردو میں لکھنے کا آج کل دو طریقے ہیں ایک کی بورڈ کے ذریعے جس میں اردو کے تمام حروف لکھے ہوئے ہیں صرف ان حروف کو ٹچ کرنا ہے جن کی ہمیں ضرورت ہے جیسے ہمیں فررخ لکھنا ہے تو سب سے پہلے فے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد رے کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد دوسری رے کی جگہ پر تشدید کو ٹچ کریں گے پھر اس کے بعد آخر میں خے کو ٹچ کریں گے تو آٹومیٹک سکرین پر اس طرح فررخ لکھا ہوا آ جائے گا فررخ لکھنے کا دوسرا اور پرانا طریقہ ہے قلم یا پینسل سے لکھنے کا اس کے لئے ہمیں اردو لیٹرز یا اردو اکشروں کی جانکاری دروری ہے ہمارے وہ بھائی بہن جو ہنڈی انگلیش لکھنا پڑھنا جانتے ہیں اور اردو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں تو ان چار باتوں کو خاص طور سے یاد رکھیں نمبر ایک اردو حروف کا نام نمبر دو اردو حروف لکھنے کا طریقہ نمبر تین اردو حروف فل لیٹر کی پہچان نمبر چار اردو حروف شاٹ لیٹر کی پہچان اردو میں فررخ لکھنے کے لئے ہمیں ان لیٹرز کی زورت پڑھے گی اور اس طرح سے لکھا جائے گا تو پہلے ان لیٹرز کے نام کو جانا اور ان کو یاد رکھیں نمبر ایک فی نمبر دو رے نمبر تین دوسری رے کی جگہ پر تشدید آئے گا یہ حرف یا لیٹر نہیں ہے بلکہ ایک چین اور علامت ہے اس کو تشدید کہتے ہیں یہ چین جس حرف پر ہوتی ہے وہ حرف لکھا ایک مرتبہ جاتا ہے مگر پڑھا دو مرتبہ جاتا ہے اور اگر تشدید والے لفظ کے حرف کو الگ الگ لکھیں گے تو دو مرتبہ لکھا جائے گا نمبر چار کھے یہ ایک پہچان اور علامت ہے اس کو پیش کہتے ہیں یہ ان لیٹرز کے نام ہوئے ہیں اب ان کے لکھنے کا طریقہ سمجھئے یہ جو لائن دیکھ رہے ہیں اردو کے کچھ حرف اس لائن کے اوپر لکھے جاتے ہیں اور کچھ حرف لائن پر ہی لکھے جاتے ہیں اور کچھ حرف آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھے جاتے ہیں جیسے فے یہ لائن پر ہی لکھتے ہیں رے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں خے آدھے لائن کے اوپر آدھے لائن کے نیچے لکھتے ہیں پیش یہ ہمیشہ لیٹر کے اوپر آتا ہے یہ اردو کے فل لیٹر ہیں ان کو حرف تہجی بھی کہتے ہیں اور یہ الگ الگ لکھے ہوئے ہیں لیکن جب ہم ان کو ملا کر لکھیں گے تو ان میں سے کچھ لیٹر کبھی فل لکھے جاتے ہیں اور کچھ لیٹر شاوٹ لکھے جاتے ہیں جیسے فے اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں رے اس طرح سے شاوٹ لکھتے ہیں اور خے یہاں پر ایسے ہی فل لکھیں گے ایک مرتبہ ان کو ہم ملا کر لکھے دیکھتے ہیں یہ دیکھئے کیا لکھا فے یہ کیا لکھا رے چونکہ ڈبل رے ہے تو دوسری رے کے جائے پر کیا لکھیں گے تشدیل رے کے اوپر یہ پیش لگا دیں گے تو اور زیادہ کیلئے ہو جائے گا اور یہ کیا لکھا کھے یہ کیا ہو گیا فر رخ ٹھیک ہو کے ویڈیو دیکھنے کے لئے شکریہ چینل کو سبسکرائب کریں ان کے معنی و مطلب جاننے کے لئے اس کو ٹچ کریں